اسلام علیکم بیپرز ویلکم ٹو فیزی ٹیک یوٹیوب چینل ایک نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ آپ کے نم میں حاضر ہوں تو جیسے پی ٹی اے نے پہلے اپ ڈیٹ دی تھی کہ اگر آپ آئی می آئے بھی یعنی اپنا موبیل آگر آپ کا ریجسٹر نہیں ہے یعنی آپ کے جو موبیل کا آئی می آئی نمبر ہے وہ پی ٹی اے کے پاس ریجسٹر نہیں ہے تو آپ کا موبیل بند کر دیا جائے گا تو انہوں نے ایک ڈیٹ بھی دی تھی یعنی چوبیس اکتوبر تو ابھی فینلی اکتیس دی بسمبر تک اپنے موبیل کو ریجسٹر نہیں کروا تھی پی ٹی اے کے پاس تو آپ کا موبیل بند کر دیا جائے گا تو موبیل کس طرح آپ کر سکتے ہیں جسٹر آپ سمپلی اپنے موبیل سے آپ سب سے پہلے سٹار اور اس کے بعد آپ یہاں پہ ایش زیرو سکس ایش آپ ڈائل کریں گے تو آپ کے پاس آپ کا آئی می آئی نمبر آ جائے گا ٹھیک ہے آپ اس کو چیک کروا سکتے ہیں پی ٹی اے کے لیے تو وہ آپ نے آئی می آئی نمبر جو ہے وہ ایٹی فور ایٹی فور پر آپ نے سینڈ کرنا ہے یا ان کی ویب سائٹ پہ جا کے وہاں سے چیک کر لینا ہے اس کے علاوہ جو بارکورڈ ہوتا ہے وہ بھی آپ سکین کر سکتے ہیں اگر آپ کو موبیل فرض کریں آپ کو موبیل ریجسٹر نہیں ہے اس کے بارے میں پہلے بتا چکا ہوں پھر آپ کی یادیاں نہیں کرا دیتا ہوں اگر آپ کا موبیل پی ٹی اے کے پاس سیجسٹر نہیں ہے تو اس کے کچھ چارجز ہوتے ہیں تو وہ آپ نے پی کرنے ہوتے ہیں یعنی ابھی پاکستان کی کیونکہ ابھی یہ سسٹم لانچ ہوئے اس کا مجھے نہیں پتا ویسے نرملی ہوں گے چار سے پانچ ہزار روپے اگر آپ کو بڑا موبیل ہے اور چھوٹے موبیل کے لیے کیونکہ وہ ریجسٹری کرانے پڑتی ہے پی ٹی اے کے پاس پاکستان ٹی ایمینیشن ایتھارٹی کے پاس اور اس کے پاس جب آپ ریجسٹری کر رہیں گے تو اس کی اتنی فیز ہوتی ہے تو آپ کا موبیل ریجسٹر ہوتا ہے خصوصاً وہ موبیل جو آپ کے باہر سے ہوئی ہے اس کے علاوہ کیونکہ ان کے ایمینی نمبر ریجسٹر نہیں ہوتا وہ میڈین یعنی جو وہ خاص اس کا انسٹری کے لیے نہیں ہے تو ویسے جو کنٹری کے لیے خاص آتے ہیں وہ ان کے ریکارڈ سارا وہ رکھ لیتے ہیں اور وہ آپ کو ٹیپ شہر کرتے رہتے ہیں جو بھی انہوں نے کوئی ڈیٹا چاہی ہو یا جو کچھ انہیں درکار ہو وہ آپ کو کرتا رہتے ہیں موبیل ریجسٹر نہیں ہوگا تو ایسا فری یعنی ہینڈ پھرے گا تو آپ نے سنا ہوگا کہ بہت ساری موبیل یہ پاکستان میں آتا ہے اور لاکھ ہو جاتے ہیں تو وہ اسی یہی سین ہوتا ہے تو ابھی تو وہ بالکل اسی طرح لاکھ ہو جائیں گے تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے اگر پی ٹی کی اس کی فیس ہوتی ہے وہ اس کے علاوہ اگر آپ کا موبیل ریجسٹر یعنی ان کے پاس ہے تو آپ نے صرف ایک کال یا سمس کرنا ہے اور وہ آپ ویریفائی ہو جائیں گے اس کے علاوہ اپنے کچھ بھی نہیں کرنا ہے اکتیس دسمر تک اور اگر آپ کا کوئی ایسا موبیل ہے جو آپ کے پاس کوئی پرانا موبیل ہے بند پڑا ہے تو آپ اس میں sim ڈالیں اور ایک ادھ میسیج بھرکال کر لیں اور آپ کو یہ پرشانی آپ کی ختم ہو جائے گی تو یہ اپ ڈیٹس تھی کیونکہ ہم آئی ٹی کے والے سپ ڈیٹس دیتے رہتے ہیں تو یہ ایک نئی اپ ڈیٹس تھی جو حکومت پاکستان نے شیئر کی ہے تو امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند ہوئی کہ لائک کریں کومنٹ کریں شیئر کریں اور اپنے دوستوں کو وہاں چینل پر لائیں اور ان کے سبکرائب کریں خود بھی سبکرائب کریں اور کوئی کوسچن ہو تو آپ نیچے کومنٹ میں دیں ویڈیو پسند آئی لائک کریں نہ پسند آئی تو ڈس لائک کریں